اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہریئر صحیح ٹھیک ٹھاک ہیں میرا ہے دبائی میں آئی دوسرا دن اور کل میں نے شیئر کیا تھا اپنے ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ کہ دبائی کا جو ٹرپ تھا وہ بہت خراب ہو گیا یعنی کہ کرنے کی کوشش کی یہ ترکی شیئر لائن کی سازش تھی کہ ان کو پتہ لگیا کہ میں کس مقصد کے لیے آئی ہوں اور میں نے ایک جو انٹرویو کرنا ہے کس کا کرنا بھی نہیں بتاؤں گے آپ کو میں وہ نیکس ویلوگ میں بتاؤں گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تر سامان پہنچا ہے تقریبا کوئی 72 آورز کے بعد اور بہت تینشن تھی کہ جی میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں اور اگر میرا سامان نہیں پہنچے گا کپڑے نہیں ہوں گے تیار نہیں کر سکوں گی تو کیا ہوگا تیار ہونے سکوں گی تو کیا ہوگا یہ میں کہنا چاہ رہی تھی تو خیر سامان مل گیا شکر اللہ کہ آپ جاری ہوں میں اپنا وہ انٹرویو کرنے کے لیے اور اپنے دے ویلوگ میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے انٹرویو کیس کا کیا ہے باہرال میں اس حوالے سے شکریہ دعا کرنا چا ہوں گی ہمارے پاکستانی بھائی جنہوں نے ائرپورٹ پہ مدد کی ہماری اور سامان لوکیٹ کر کے دیا محمد اشرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں مجھے تو جی آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ اور یہ جو ہمارے پاکستانی دبائی میں موجود ہیں اتی محنت کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں قیمی ہیں اور اس پاکستانی محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھیں لیکن محمد اشرف صاحب آپ کا بہ بہت شکریہ جو آپ نے ہیلپ کی تو ابھی راستے میں ہوں شارجہ جا رہے ہوں اور شارجہ پہنچ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا کرنے والے تو ملتے ہیں بریک کے بعد